آج سب سے پہلے تو ایک غم اور خوشی کی خبر ہے خوشی اس لیے کہ شہادت جو اللہ کی طرح سے نصیب ہو وہ دائمی زندگی کی بشارت ہوتی ہے بہت عظیم خبر ہوتی ہے اور پچھلوں کے لیے غم بھی ہوتا ہے اس میں تو آج کی خبر میں یہ ہے کہ حضرت مسیح مضی اللہ علیہ وسلم کا پوتا جو ایک بہت ہی عالی درجہ کا وقف زندگی تھا ان کا نام تھا غلام قادر اور بہت اچھی تعلیم حاصل کی ان قطن دنیا کی پروانی کی اور وقف کے لیے پیش کر دی اپنے آپ کو تو اس خیال سے آج سب سے پہلے جو نظم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ہے ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی اطلاع ہو رازی ہے ہم اسی میں جس میں تری رضا ہو مٹ جاؤں میں لشکر جھنگوی کے چار اشتہاری بدماشون ہیں ان کی کار سمیت ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا جس میں داشتگردی کے جدید ترین ہتھیار راکٹ لانچرز گرینیڈ اور بہت سی کلاشن کفیں بھر دی جانی تھیں کہ ان کو شیعوں پر خطرناک حملہ کرنے کے الزام میں ملوث کیا جانا تھا اور یہ الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے خطرناک اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں یہ جماعت اہم دیا کروا رہی ہے اُس کو سمجھ آگئی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے چنانچہ اس نے بلکل پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے اس کے گلے گھونٹنے کی کوشش کی گئی اس کو اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ بچ کے باہر نہ نکل سکے بڑی سخت جانی کے ساتھ سارے مسائح پرداشت کرتے ہوئے وہ ان کے جنگل سے نکلنے پر کامیاب ہو گیا اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر اس کا خون بہ جائے تاکہ جماعت احمدیہ اس کے سازش کے بدسرہ سے محفوظ رہے آخر دم تک ان سے لڑتا رہا سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خیامت تک شہید کے خون کے ہر خطرے کو اسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جمعاتا رہے گا تس اے شہید تُو ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم سب ایک دن آ کر تُو سے ملنے والے ہیں زندہ بات غلام قادر شہید فائندہ بات ہوسی میں جس میں تری رزا ہو 14 April 1999 14 April 1999 14 April 1999 Enemies of Ahmadiyyat have kidnapped and assassinated Hazrat Khalifah Maseed IV's nephew Shock and grief follow the martyrdom Lots of people passed away He would always take things in his stride But there's a few people I remember where حضرت خدم سیراب It was really You could tell he was affected Amongst those was the شہادت of غلام قادر شہید صاحب And more than anything else I remember him actually saying this This wasn't just about the fact that مام قادر had been martyred but that the blood of the promised messiah had been spilled in the sort of persecution of the jamaat and he really took this on It was an emotional impact that I noticed a lot and I think it stayed with him I felt that I was very remote I felt that I felt that what is the thing And that I loved it I felt that it was it was my eyes It was only the point that I never told میں اس کو بتا بھی دیا ہوتا ہے ناز بھی ہے اور غم بھی ہے ان دونوں جذباتیں مل کر کبھی میرے دل پرسی الغار نہیں کی جیسے قادر شہید کی شاہدت نے کی ہے دسپیٹھ اس پرسنل پین حضرت خلیفت المسیح's first priority is to console the martyr's young family مہا حضرت خلیفت المسیح رب رحم اللہ کا فون آیا میرے سے بات ہوئی تو حضور بہت رو رہے تھے اور حضور نے مجھے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ نچھو اللہ میانے حضر مسیح موت اللہ علیہ السلام کے گلشن کا سب سے خوبصورت پھول چون لیا ہے اور پھر اس کے بعد حسام نے بہت دعائیں دی پھر حسام نے آخر نے فرمایا کہ میری نچھو بیٹ جی کا اقدا حافظ ہو پھر حسام نے مجھے پھر حسام کی جتنی میں دعا کرتا تھا میں دعا کی کہ اللہ تعالی میں نے دو زار میں ریٹائر ہونا تھا میں نے کہا میاں صاحب کو ہر صورت میں دو سال زندگی دے اور نہیں کوئی دے نہیں میں ریٹائر ہو جاؤں کیونکہ پتہ نہیں کون ناظرانہ آئے کون ہے میری کسی طرح بنے بنے میری آتیں خراب کی ہوئی ہیں میاں صاحب نے بڑی شفقتیں ہیں تو مہین بڑی دعا مانگیں میاں صاحب بہت ہو گئے یہ کون ہے بچے دیکھو کس طرح ان سے پیار سے اسلام کر رہے ہیں مرزا مسرور احمد صاحب وہ جو یہاں بھائی مسرور کے ساتھ لینڈن آئی تھے اور ہمارے ساتھ ہارلی پول وغیرہ کے سفر بھی کیا تھا یاد ہے تو بہت مزا آیا تھا یہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب اب یہ ناظر اعلیٰ ہیں وہاں اب ابا نے حضرت شاپ کے ناظر اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا تھا خطبہ میں فکبہ جان کی فات کے بعد واپس آئے تھے بہت خوش تھے فائضہ کس طرح بتا چکے ہوئے تھے ہمیں تو بارحال نہیں بتا تھا کہتے واپس آئے کے میز پہ کہہ رہے تھے کہ کیسا لگا میرا انتقاب بہت خوش تھے ایکسائٹڈ بھی تھے مجھے تو خیر بہت اچھا لگا تھا من کا باب بہت اچھا میں نے کہہ رہت تو ہوئی ہے لیکن بارحال بہت اچھا ابا کہتے تھا بابا پوچھتے تھے ہر اس سے جو آتا جاتا تھا کہ کیسے لگا تم لوگوں کو کیا میں نے جو میں نے چھونا جس کو وہ تم لوگ کیسے لگے حضرت صاحب ناظرانہ بن گئے تو انہوں نے ایسی شفقت کی میر صاحب انہوں نے ایسی شفقت کی کہ مجھے میہ مردوراں تا کبولا دیا ربوہ میں کافی حد تک سبزہ نظرانے لگ گیا لوگوں میں شغور پیدا ہو چکا ہے خدا کرے حضور کی خواہش کے مطابق ربوہ ایک ساف سوطرہ خوبصورت اور غریب دلم کی ترہ سوڑا شہر بن جگہ ساہب زادہ مرزہ مسرور امد ساہب زادہ مرزہ مسرور امد was the first boy born to the promised Messiah ala islam's family in the town of Rabwah On completing his education he devoted his life to islam Posted to gana his family braved every challenge in the MDM community's service including his newborn son's life-threatening illness افریقہ میں ہوتا ہے کہ پانی سہی نہیں ملا کہ کوئی وائرل انفریکشن ہوئی تھی جس کے پاس سے نا سبیر فوٹ پویزنگ اور ڈائریا مجھے ہو گیا تھی ہاف ڈیڈ والی کنیشن ہو گئی تھی ہسپٹل والوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ حالات اس کے بچنے والے تو امی کہتا ہی کہ وہ خیر رونی کی باز آتی تھی کہتا ہی میں دعا کرتی رہتی تھی تو پاکستان سے حضور لے کے آئے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ جو بھی آویلیبل چیز ہیں تاکہ بعد میں ہم افسوس نہ ہو کہ جو ہمارے پاس مینز تھے انہیں وہیوز نہیں کیے تو حضور نے دعا کر کے نا ایک چمچہ انگلی میں ڈال کے ہلکا سا وہ چٹا دیا کے چلو اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دے کے اگرے پاس مینٹ کے مطابق اور صاحب زادہ مرزہ مسرورہمد مجھے صاحب زادہ مرزہ مسرورہمد ہم اس کی طرح سے مجھے مجھے اور سب سے تنسیف آنٹی کرسکوشن اور چونکہ وہ میری خالہ زادہ ہیں بیگم صاحب آبی میرے دونوں میری خالہ زادہ ہیں اس لیے وہ ہر روز جسان خاندانوارے جماع ہوتے ہیں افسوس کرنے ہیں اسنان وہ ہر روز آیا کرتے تھے We were at Mirza Majeed Ahmed's place because his son and my cousin Mirza Vulaam Khadir Shaheed has been martyred and I remember him dressed in white very quiet he came and he sat and he talked a little bit mostly quiet and then he left I had a feeling that he did not want lime light to shine on him in any way or any form It was a shame for the whole family It was a shame for the whole family and the people who had been there were a shame for them so when we were here we were here in the house so he said that if he didn't talk about it then we will go home so Mr. Abir Rahmullah talked about the form and the truth was discussed In the beginning I was confused that I couldn't understand why they killed him نے مارا ابھی اور بھی بڑے ادھر بیٹھے ہوئے تھے کسی اور پہ ہاتھ ٹال تھے لیکن بعد میں پہلے اللہ تعالیٰ نے باکھا غالباً بتا دیا تھا کہ کس وجہ سے اس کو پکڑا تھا انہوں نے کیونکہ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح مدر الاسلام کا ایک الہام پڑھ کے سناتا ہوں جس کا اطلاق لازماً مرزا غلام قادر شہید کے اوپر ہوتا ہے اس کے سوا ہو نہیں سکتا انیس سو چار میں پچیس نومبر کو حضرت مسیح مدر الاسلام کو الہام ہوا غلام قادر آئے گھر نور اور برکت سے بھر گیا رد اللہ علیہ تو آپ نے اس کو قادر پیچ سپان کیا تھا حضرت خیفت مسیح رابع رحم اللہ نے تو وہ الہام اس شوق میں ذرا میں دیکھوں تذکرے میں تو میں نے تذکرہ پڑتی تھی تو اچانک مجھے ایک دم ایک اور الہام پہ نظر پڑھی حضرت مسیح مدر الاسلام کے انی ماں کا یا مسرور اور میرا ذہن سیدھا صحیف زادہ مجھا مسرور احمد کی طرف کیا کہ یہ نام سے خوش شبری ہے تو یہ صحیف زادہ سب کے متعلق ہوگا اب میں اس وقت عدرت میں تھی اور صحیف زادہ مجھا مسرور احمد اور آپ کی بیگم صاحب ہم تو سب وہ بیگم صاحب آئے یہ امی کے گھر آئے ملنے اگلے دن یا اسی رات مجھے آدھ نہیں ہے تو میں نے ان کو علیتگی میں بلکل علیتگی میں میں نے کہا کہ میں نے اس طرح ایک الہام پڑھا ہے مجھے آپ کی متعلق لگ رہے تو جب میں نے الہام دکھایا بلکل وہ دونوں لا علم تھے اس سے پہلے اس الہام کے متعلق تو مجھے یاد ہے کہ صحیف زادہ مجھا مسرور احمد بلکل خاموش ہو گئے پڑھ کے اور پھر انہوں نے مجھے کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا میں نے ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر قادر کے متعلق الہام پورا ہو گے تو یہ مجھے یکین ہے کہ آپ کے متعلق بھی پورا ہو گا assassinating one life devotee is not enough for the enemies of احمدیت Only two weeks on from Sahib Zada Mirza Ghulam Qadir's martyrdom they turn their bloodthirsty gaze to another of Hazrat Khalifatul Masih's nephews this time of even higher office Leading the effort is a violently anti-Amdia cleric Mawlvi Manzoor Chinuyoti Mawlvi Manzoor Chinuyoti was an extremist cleric in Chinuyot which is very near of a I think five or ten minutes drive away and he became very famous quite rapidly because of his anti-Jamaat propaganda anti-Amdia propaganda he wrote books against the Jamaat he incited people against us and this platform that he had as a well-known cleric increased substantially when he also entered the field of politics and he was elected to represent Chinuyot in the Punjab Assembly and so he became quite powerful and notorious he was the driving force in bringing about the official change of the name of Rabwa to Chinab Nagar in the late 1990s I had a letter called it I wrote a letter Rabwa's name of Rabwa's name of Rabwa's name of Rabwa and I have also been improved by Rabwa's name of God that the word Rabwa has written down in the Quran and that the word Rabwa has written down in the Quran میں استعمال ہوئے ہیں یہ اپنی کسی شناخت کے لیے استعمال میں نہیں سو یہ چلتا رہا ہے ایک دفعہ پیش ہوا دوسری دفعہ پیش ہوا نام بدلہ ایک دفعہ صدیقہ بات رکھا کبھی کوئی نام رکھا کوئی بالاخرطہ یہ ہوا کہ اس کا نام چناب نگر کیا جائیں اس کا پاکستی پر اسیمبلی کا ریزولوشن بھی ہو گیا سب کو ہو گیا جب روہ کا نام تبدیل کرنے کے لیے قرارداد منظور ہوئی اور اس کا نام چناب نہ کر رکھا گیا تو مولویوں نے ایک یادگاری سٹون اڈے پر تعمیر کیا جس کے اوپر بعض قرآنی آیات تعمیر کی تو ان کے خیال میں تھا کہ یہ شاید عمدی یہاں سیکھ پا ہوں گے کوئی واویلا کریں گے جب ان کی امیدوں پر اوسپڑی تو انہوں نے خود ہی نالی سے گند اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا اور مورد الزام ہمیں ٹھہرہا ہے مانسوٹ چنیوٹیی زن وامانسوٹ چنیوٹی زن دعا آپ پر درجیانا پر زنان مولانا منظور امجل سنورتی کے ساتھ 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 ایم یہ اتام دادایا ہے کہ جماعت احیم کی حضر امجلی کی قرآنی کی تحتیر کیشت حضر امجلی کی قورت نے فضائے موت جنائی جاتی ہے جاہد نموت پیوی سے لاہور Certain members of an emergency committee in Rabba convened and sent a report and recommendation to حضر خلیف تمسی رابے لندن گرین جوارد کی طرحی چیسیٰ لیقیتا ہے انتقابل صحبры طرح اللہ علیہ وسلم وہ سؤال کے طرح رسول سے بسیارتی لہذا ٹھائیتی قمط باقض قلوبی انتقابل صاحب زادہ مرزی مسور وممت کو اندب کردی رہو د ondt کاری رہا پہل این آن اے شاہر the committee members came to the house of Sahib Zad Amrza Masoor Ahmed and they said that we have written to Khalifah Masih Rabah and he has approved our recommendation that you should leave Rabah and this is the prudent thing to do بڑا فکر ہوا سارے جواد کوئی ہم سب کٹھے گئے میاں Masoor Ahmed کے گار میاں صاحب گار کے بتانے کے لیے جواں گئے تو میاں صاحب گار کے بڑا فرمایا 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 مجھے پوچھے ہی نہیں پکڑتے پکڑے and he said that how could you have convened and sent this report without my knowledge when I am the chair of this very committee and with that Sahib Zad Amrza Masoor Ahmed asked them to remain seated he went to a different room in his house and he immediately called London and asked to be connected to Khalifat al-Masoor Ahmed when the phone call was connected Sahib Zad Amrza Masoor Ahmed made it clear to Huzoor that he would follow whatever his directions were whatever his instructions were and he was completely obedient to whatever Khalifat al-Masoor Ahmed instructed however he wished to clarify that he had not been party to this to the committee's discussion nor had he been aware at all that they had sent the report and then he further clarified that he had no fear whatsoever in his heart and that he had no desire to leave Rabwa upon this Khalifat al-Masoor Ahmed said to him that you should ask the committee members that how and why have they sent this report and convened without your knowledge and your permission thereafter Hazoor said that whatever you are saying is correct and I had not even instructed that you must leave Rabwa rather I had said that if this is your recommendation then you should do as you see appropriate thereafter Hazoor said you should remain in Rabwa and continue your duties as Nazri Allah many years later I had the chance to speak to Hazoor about this incident and Hazoor said that how could it have been that I left Rabwa and how would that have affected the morale of the people of Rabwa at that time and I asked Hazoor was he at all scared after all these charges were the the ultimate sanction was the death penalty and Hazoor without hesitation said not at all never not for a second and I asked Hazoor that what about your family you must have been concerned for them and upon this Hazoor's answer was extremely beautiful he just said everything is in Allah's hands everything is for his sake the case reaches a court in Chinyot the same city in which Sahibzada Mirza Ghulam Qadir was assassinated two weeks earlier and the man had a and the peace of mind is the peace of mind that there could be in any time there could be any situation that there could be نقصان کا خاطرہ ہو سکتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز آئے کیونکہ چاہتا کادر کی شہادت ہو چکی تھی تو انہوں نے کہ حضور کے بلٹ پروف ویسٹ نہیں ہوتی جو وہ دی کہ آپ چونیوٹ جا رہے ہیں وہ تو مولیوں کا بڑا سخت گرڈ ہے اور اس طرح شہادت بھی کوئی ہوئی ہے تو کہتا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پہل لیں تو یہ نا کوئی فائرنگ بھی رہا ہو جائے آپ پہ نا تو حضور نے مسکر آکے یہ نہیں کہا حضور نے ان کو کہا کہ نہیں نہیں میں نے مجھے نہیں چاہیے حضور نے بڑے پیاس تھے ان کو جا کر لکھے کہ رکھ لی پھر مسکر آکے کہتے کہ اس کو کیا کرنا ہوئی نا کہا کہ حضور نے سائل پر رکھ دی اس انہوں نے نہیں پہنی محترم خاجہ سار فراد صاحب ایڈوکیٹ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے کیس کو مطلب پہ پیش کیا خاجہ صاحب سے محترم میاں صاحب نے کئی دفعہ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے تو خاجہ صاحب بڑی تحدی سے وہ کہتے تھے کہ قانون کی کتاب میں زمانت کا کینسل ہونا نہیں ہے پریشر بہت ہوا تھے یہ پریشر تھا کہ ان کو سزا دینے منظور چنیوٹی کا وہ علاقہ ہے اور انہوں نے بے ساو لوگ کٹھے کیے ہوئے تھے شرارتی لوگ وکیل بھی دوسرے بھی ان کے پاس اصلہ تھا کافی ان کا خیال یہ تھا اگر زمانت لیتے ہیں تو یہاں فائرنگ ہوگی ایسے حال آتے اسے دوران انہوں نے کیا کیا کہ پولیس کی گاڑی وین لاکھ انہوں نے کوٹ کے ساتھ لگا دی عدالت کی دروازے کے ساتھ تو ہمیں پک ہوگی کہ انہوں نے یہی کرنا ہے جب ہم پیش ہوئے تو جج نے تو وہی کرنا تھا میں ہماری زمانتیں کینسل کر دی میں مدرم میاں صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا تو خاجہ صاحب گھبرائے کیونکہ ایک آدمی کی ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا میاں صاحب یہاں سے نکل جائیں تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ماشا بے ان کو بتا دو کہ ہم بھاگنے مالے نہیں ہیں تو پھر ہم باہر نکلے باہر آکے انہوں نے ہمیں مجھے اور اکبر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا لی مدرم میاں صاحب نے میں اپنا ہاتھ پیش کیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا فرض پورا کریں لیکن ان کو جو رض نہیں ہوئی دشمن جو آنا جی پہلے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم ان کو پاؤں میں رسیب ڈال کے گسیڑ کے جیل میں لے جانا ہے لیکن وہ جو پولیس والے لے آئے تھے وہ بغیر ہتھکڑی کے لے آئے تھے بڑی عزت کے ساتھ ہم اندر لے گئے تو لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ حضرت صاحب کی ڈائیکٹ رپزنٹیشن ہے مسلم اسلام کی خاندان سے بھی انتا تعلق ہے اور نازر سے آلہ صاحب بھی ہیں اور امیر مقامی بھی ہیں تو ایک جنرل پبلک جو تھی ربوہ کی عام جو لوگ تھے کافی دکھ تھا اس بات کا کہ اس طرح ہو گیا ہماری لیڈر کو اٹھا بیل کینسل کر دی کام متنے تو ان کو دکھ تھا اس بات کا کافی اور جنرلی انگزائیٹی تھی ربوہ کے محلوم اس بات سے While ربوہ's احمدی مسلم suffer on seeing their leader unjustly imprisoned Malvi Manzoor Chinyoti finds cause for celebration They felt so successful as though they had been victorious and it has been recorded that in his sermons at the time the Malvi Manzoor Chinyoti would celebrate and would offer rewards to the prosecutors that they have done such a great service in Islam and they really thought that they had struck a blow to the Jamaat and its future Despite losing his freedom prayer remains Sahib Zadha Mirza Masroor Ahmed's first priority The prisoners of conscience spend the night in Rabwad's jail but their situation deteriorates the following day as they are transferred approximately 80 kilometres to a prison in the city of Jang Here they find themselves in palpable danger when they went over the police station میں 하나 میں کے ایک زیادہ میں بکل نہیں تھا ساں لوگ کھانے کا Nasıl کھانے کایں کیوں جب آپ کو د мыш owners نہیں کرتا ٹھو ہن Hotel میں کھانےdہ جل procureد ایکسا جو ہرا طور پر جائل جائنے سے پہلے جنہوں نے کہا میں نے یہ مکہ نہیں reading لجائے جو چھچے پاس meu مجھے نے صرف دینے آپ نے very پہلے جیسے جو اس domestی لوいた مجھے فوران پتا چال گیا کہ اس نے ساز باز کر لیا ہے ہم ve ساز بہر شامل بشدار بعد ٹھٹا اس launcher کیا آپ انہ Hangar کیا ہمارے بھی ساز بہر کیا وٹیں ٹھٹا بے اے از ایجورا ہے ہمارے بیدے ہوا کروڈے کا کیا راہے ہیں ہے کسی بھی پر چیز آسکات دوسر quedaں کروڈیا سے نے کہ جنہے کا اٹھانچ کس نے کہا کہ desp LIN sleep د Tりました تب لایم ، سکتا لیں گناب آخوچوز خيسم رسولی Britt Applicant مہترہا po رو بریم اللہ س bien لیں گے مدرم میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے دو پرگرام یہ بنایا ہے کہ رات کے ہم چار اسے کریں گے باری باری سب جو ہیں اپنی ڈیوٹی دیں گے نیوز ایڈیوپنگ کریسی اس ریچ لندن اگر قانون مجروم کی پشت بنائی کرتا ہے تو وہاں سب سے زیادہ بیانک مظالم محسوم پر توڑے جاتے ہیں یہ فقرہ بین ہی پاکستان پر جسمہ ہوتا ہے یہ مجھے یادہ کہ یہ اطلاع آئی تھی وہاں سے کہ حضرت صاحب کو انہوں نے قید کر لیا اندنہ بھی اببہ کھانا پینہ چھوٹا ہوا ہے بے چھین نہیں کہ نہیں بس مجھے بھوک نہیں ہے تھوڑا سکھا کیوڑا کرتے تھے انتہا سے زیادہ پر فکرمانتے as the danger of night approaches in jang emdi's have not given up the prison's deputy head has turned down the pleas for safer arrangements now the superintendent himself unexpectedly returns to the facility early from an external meeting میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی تو وہ پندرہ کلومیٹر گئے سے واپس آگیا ہے مجھے پتا چل گیا کہ واپس آگیا ہیں تو میں گیا تو ان کو بتائیے یہ صورتحال کہ وہ تو کھڑے ہیں جار ان کو انہاں غصہ تو کیا انہوں نے کہ چلے 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 چلتے ہیں جیل جیل میرے ساتھ ہو آگیا ہے اور گنگ کی وجہ پیان آیا اس کو کہا یہ پیرک نمبر ایک یوں ہے اس کو اب بھی خالی کراؤ واش کرو اور پھر مجھے آکے بتاؤ یہ حکم ملا کہ ہمیں ان سب کو نکال دیتے ہیں آپ کو یہاں رکھے میں تو انہوں نے بڑی زد کی کہ یہ چار بندے ہیں ان کو کہیں اور رکھ لو لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو ہی نکالنا ہے جو دشمن تھے نا جی انہوں نے ایک پیغام بیجا ٹیلی فون پر بات کی انہوں نے صاحب سے کہ تو مردینیوں کو بلت پراٹکول دے رہے ہو ہم آپ کا بچہ پکڑ کے اگواہ کر کے قتل کر دیں گے تو ٹھیک ہو جا انہوں کو یہ پراٹکول چھوڑ دو اب خطرہ یہ تھا کہ دشمن کھانے میں زہر نہ ملا دے تو صاحب کو میں نے کہا سارے کھانا جی انہوں نے میرے گھر سے آئے گا وہ کہتا جیسے آپ کی مرض یہ کر لو سارا سمان تو انہوں نے بجوا دیا تھا غلطی سے رہ جاتا ہے جنگ والے بھول گئے قرآن مجید نے ہمیں بجوایا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لکھ کے بجوا دو ہم آپ کا کوئی توفہ قبول نہیں کریں گے قرآن مجید آپ نے نہیں دیا چاند منٹوں میں انہوں نے قرآن مجید بجوا دیا پھر آپ نے فرمایا کہ چلو ان کو کہو کہ ہم اب آپ کے تحفت دوسرے بھی قبول کر لیتے ہیں کھاتے کھاتے جب میں نے اپنی پلیٹ کھالی کر لینی تو آپ نے تھوڑا سا اور میری پلیٹ میں ڈال دیا تو میں نے ارز کی امیان صاحب آپ تھوڑا سا کھاتے ہیں اور مجھے اتنا زیادہ کھلا رہا ہے میں بھی مغار ہو جاؤں گا پھر کیا کریں گے تو اس طرح سے پیار محبت سے آپ نے خاموشی سے اٹھنا جب ہم نے کھانا کھا لینا تو اٹھ کے اپنی پلیٹیں وغیرہ پکڑ کے جا کے دھونی شروع کر دیں جھنگ والے لوگ جو ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی خدمت حق ادا کیا تو مدرم میاں صاحب کا ارشاد ہوتا تھا کہ یہ جو سارا کچھ آپ کے پاس آیا پھل، فروغ، مشروبات وغیرہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا سورتحال یہ تھی کہ انتظامیاں اور پولیس یہ مکمل دباؤں میں تھی محالفانہ اور کسی طور پہ بھی کوئی جائز رنگ میں بھی کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ انکاری تھے یہی حال جوڈیشری کہتا ہے کوئی ریلیف نہیں تھا کہ عدالت سے کوئی ہو جائے یا انتظامیاں سے ہو جائے اور ساری کوششیں جو تھیں نتیجے کے لیاز سے مایوسکون ہی تھی اس نے کہا کہ یہاں جوڈیشی ہے کہ اس نے جوڈیشی ہے جوڈیشی ہے جوڈیشی ہے جوڈیشی ہے اس نے کہاں جوڈیشی ہے کہ آپ کو کائم کام ناظرہ بنا دیں وہ نے کہاں ناظرہ آپ ہی رہیں گے ناظرہ کسی کو نہیں بنایا آپ ہی جیل میں بھی ناظرہ لی رہے ہیں داک وہاں پیش ہوتی رہی روز بندے داک لے کے آتے تھے سارا جیل میں سارا پیش ہوتی رہی حضرت خلیفت المسیح لیدز ان انترنشنل کامپین پریر اور اکشن حضرت خلیفت المسیح رابے جوڈیشی کے لیدے گھلے ہیں کہ اگر رہا ہے اور اگرنے کا مجیمع ایک اپنی متاؤ کی اس نشط کے پیارے تھام دلی میں نوید دلی علیہ دلی میں بہترین کیا کہ اس کی حضرت سے شہر یا آپ کو استفادہ인가 اور حضرت نے ان کی حضرت سے سیکھیں بھی سوائے اور ان کے ایمارے کے لئے اندران کتاکتے ہیں کہ وہ شہر مجھے امنی وقت پر انجازم اور کو دلتے ہیں کہ جماعت کے پیارے کے لئے دلی میں جماعتہ جمعہ اس نشط کے پیارے کتاکی انجازم کہ جماعت شد پرے پھر جو انٹرنیشنل دی ہے مسئلہ رحم اللہ نے پوری بنیا کے جتنے بھی جماعتیں تھیں ان کو اتنے کہا کہ اپنے امبیسیس کو راپتہ کریں پاکستانی کاممن کو بتائیں تو بارال جو بھی ہوا سب سے پڑی بات ہے کہ اللہ فضل تھا جو ہوا اور کوششش میں برکت پڑ گئی وہ پولیس والا آیا اس نے دروازہ کھولا اور مبارک باندھی کہ آپ کی زمانت ہو گئی ہے آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ سب کی ہو گئی ہے جو مجھ پر اور محمد اکبر بھٹا پر چاہ تھا اس کی زمانت انہوں نے نہیں کروائی تو اس وقت میں نے دیکھا ہے آپ کا چہرہ سرخ میں نے تو نہیں جانا فرمایا میں نے نہیں جانا لوگ کیا کہیں گے کہ ان غریبوں کو پھنسا کے آپ دونوں بڑے آگئے ان کو پھنسا کے آگئے میں نے نہیں جانا رات آٹھ بجے تک جیلن نے بھی ریکوشٹ کی کہ میاں صاحب میں انشاءاللہ کال ان کو دس بجے کے قریب نکال دوں گا آپ ہی کرنا کریں تو حالات ایسے ہیں آپ تشریف لے جائیں تو بہرحال جب واپس آئے تو ہم نے بھی اسرار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انام دے رہا ہے آپ ہمارے لئے یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو آپ رضا مند ہوئے اور آپ جلے آئے مسرور گمتے نام ہوئے مشہور خوش ہے لوگ جو تھے رنجو اور میری والدہ کو بھی نوری صاحب نے جیل سے میری رہائی کے بعد ان کو مبارک بات کا خط لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا خدا تعالیٰ نے بہت فضل کیا ورنہ دشمنوں کے منصوبے تو بہت خطرناک تھے عزیزہ مسرور کی بخیریت واپسی پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے واقعات بے شک مجھے بھول گئے ہیں ڈیٹیلز نہیں جاد لیکن وہ چہرہ اور ان کا اتمینان اور ان کی خدا تعالیٰ پر توقل اور اپنی تکالیف سے بالکل بے نیازی ذہن پر مرتصم ہیں وہ یادیں ان کی ملنا ان کی خوشدلی ستاروں تک نام زمین کے جب رہائے ہوئے ہیں قید سے سارا خاندان آپ کی استقبال کے لئے صاحبزادی ناسٹا بیگم صاحبہ جو آپ کی والدہ تھی ان کے گھر جمع تھا میں چونکہ عدد میں تھی اور نکل نہیں سکتی تھی میں نے اس لئے صاحبزادہ مزر مسرور ہے صاحب کی بیگم صاحبہ وجہ سبوئی کو فون کیا اور میں نے ان کو کہا صاحبزادہ صاحب کو میری طرف سے درخواست کر دیں کہ وہاں سے جب ملنے تو پھر میرے پاس میں نے مبارک بات خود دینیاں رہائی کی تو میں چونکہ آنی سکتی اس لئے وہ مربانی کریں اور مجھ سے ملنے اب وہ قید سے رہا ہوئے ہیں قید کی تکلیف بھی ہوتی ہے صوبتیں بھی ہوتی ہیں جیل میں اور وہ ایک دو دن ٹھیر کے بھی آ سکتے تھے لیکن وہ پہنچے ہیں گھر گھنٹا ہوگا کے بعد ملنے کے لئے اتشریف لے آئے امی کے گھر دیکھیں ان کا ایک مقام تھا جماعت میں تو اس طرح کسی کا خیال رکھنا جس کی مہت ان کی بہت قدر ہے مجھے اس بات پہ محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں پس آپ بھی محرم سے یہی سبق سیکھیں آپ کی راہ میں بھی کانٹے بچھائے جائیں گے آپ کی راہ بھی دکھوں کی راہ ہے تکلیفوں کی راہ ہے اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جو اس وقت ترہ ترہ کے مظالم کا نشانہ بنایا گیا ہیں اور اس بات سے خدا کا شکر کریں کہ آپ کی مماثلت ظلم کرنے والوں سے نہیں بلکہ مظلوموں سے ہیں ہم اپنے جڑنی میں تھے تو راستے میں ہمیں ایک جگہ پر رکھے تو وہاں پہ ہمارے وقف جدید جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ اسٹیبلش رہاں وہاں کے معلمین کام کرتے ہیں سارے لوکل تبلیغ کا تربیت کا تو ان کی جو انچارج تھے وہ مجھے کہتے کہ سارے رحم اللہ کا آج میں سن رہا تھا خدبے میں ظلم نے فرمایا کہ محرم سٹارٹ ہو رہا ہے حالانکہ اس وقت محرم کا ابھی دورا دور تھا تنک قریب نہیں تھا ایتا محرم ان کا اپنا پرسنل ویو تھا کہتے ہیں کہ دو چیزیں محرم کے ساتھ لنکڈ ہیں یا تو جماعت کو خشکبری بڑی ملے گی یا جماعت کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی تو میری بہن ہوتی تھی اس وقت میں باب شاہ میں تو میں جب وہاں ٹرین پہ ادھرا میرے ساتھ ہے میرے باپس ہی ربا جاتے ہو ہم کو ملتا جاؤں گا تو وہاں ہی انہوں نے مجھے پر کہا بیٹھو کافی ان کے چیرے پہ بھی دکھ کے اثارت ہے ہر بیٹھا انہوں نے پانی شاہ نہیں پلایا کتنی پتہ ہے کہ آج ان پہ محملہ ہوا چاہا قادر پہ مجھو غلام قادر صاحب میں نے کہا میں نے کہا پھر سب ٹھیک رہا تو کہتی نہیں تو میں نے کہا کیا ہوا سکمی ہیں بیماروں کے عوقت نہیں انکشادت ہو گئی ہے حج کے مان بعد یہ کہنے لگ پڑا کہ محرم شروع ہو گئی ہے اس غلطی کو تو میں یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تصرف سے ہوئی ہے کیونکہ جماعت احمدیہ کے لئے یہ محرم شروع ہو چکا تھا یہ دو شیر اس نظم سے لئے گئے ہیں جو آصفہ کی یاد میں میں نے کہی تھی مگر دو شیر ایسے ہیں جو کیکے پر بھی اطلاق پا رہے ہیں ان کی یاد میں بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے پہلے بھی آغاز ہوا تھا اس سے اور اب بھی اسی کے ذکر پر اختتام ہوگا میرے آنن سے قضا نے گئی چن چن کے جو پول جو خدا کو ہوئے پیارے میرے پیارے ہیں وہی ہی حاصلیں بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی نہ وہ تم بدلے نہ ہم 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 تار ہمارے ہے وہی ہی 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 موسیقی